اپنی منزل تک جو ہے پہنچے گا بس آپ تمامی حضرات زندہ دینے کا ثبوت پیش کرتے رہیں اور جو ہے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے رہیں بولے لے کہ یا رسول اللہ اور پیار سے بولے یا حبیب اللہ میں ایک شیر آپ کی دہلیت تک پہنچاتا ہوں اور میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات جگ رہیں یا سو رہیں میں پڑھتا ہوں پڑھ دوں پڑھ دوں میرے پیارے سمجھ میں آئے تو مچھ لیے گا اور مچھل گر کے سبحان اللہ کی صدایں ضرور بدن کریے گا بولیں سبحان اللہ ہم میں پڑھتا ہوں سنیں اکشار لکھتا ہے کہ اللہ کی رسول کو جو مانتا نہیں دیکھئے میرے پیارے لوگ جو ہے اللہ کی رسول کی ماننے والے ہیں لیکن اللہ کی رسول کو ماننے والے نہیں ہیں ہیں لیکن میرے پیارے وہ ہم ہیں ہم کی بھی مانتے ہیں اور کو بھی مانتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے پھر وہی کام کرنے میں نے اگر آپ کے ہاتھ کسی کے جیم میں نہیں ہیں اب سنے میرے پیارے شاعر کہیتا ہے کہ اللہ کی رسول کو جو مانتا نہیں ہمارے اور وہ شخص بے وقوب ہے اور سنے میرے پیارے ہر در پہ ایک گناہدار کو عزت نہیں ملتی سنے خاص طور پر اوچے والے سنے خاص طور پر اوچے والے کہ ہر در پہ گناہدار کو عزت نہیں ملتی ملتی ہے مگر پھر حصبے ضرورت نہیں ملتی ملتی ہے مگر پھر حصبے ضرورت نہیں ملتی اور سنو اس سجدوں میں رہے جا وہ مر جائے حرم میں سرکار کے قدار کو جنت نہیں ملتی قدار کو جنت نہیں ملتی آئیے بلا تاخیر بڑی تیزی کے ساتھ دو سے تین شیر ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنگنانے کے لیے میں پیش کرتا ہوں ملانا اسلم رضا صاحب کو کہ وہ آئے اور بہتین انداز سے ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنگنا کر ہم سامائن کے قلوب و اضحان کو منور و مجللہ فرمائیں ان کے آنے سے قبل استقبال میں ایک شیر آپ کی دہلیش تک پہنچاتا ہوں بولیں سبان اللہ سبان اللہ ایسے پھر کھاموش رہیں گی میرے پیارے پھر آپ کو اٹھانو آنا پڑھے گا دھکا لگوانا پڑھے گا دھکا لگوانے والا کام نہ کرے بولیں سبان اللہ لبائک یا رسول اللہ ارے میرے پیارے جو ہاتھ آقا کی نام پر اٹھے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر آقا کی نام پر ہاتھ اٹھا تو انشاءاللہ اس میں کبھی لگوانا فالس دیشتی بیماری اٹیک نہیں کرے گی جو دنیا کی سب سے خدرناک بیماریوں میں یہ بیماریاں شمار کی جاتی ہیں اور ہاتھوں کو اٹھائیں لبائک یا رسول اللہ اب سنیں میرے پیارے شار کہیتا ہے چمڑی اُڈھے لتے ہوئے سنیں شار کہیتا ہے کہ دشمنوں نے یہی افواہ اُڑائی ہوگی سنیں کہ دشمنوں نے یہی افواہ اُڑائی ہوگی کہ ہاشی تیروہ ہماری بھی گواہی ہوگی اور صرف شددار فیلون ابو جہل لگی ہماری آر جہانم میں اچھے اچھوں کی دھکائی با 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 با